اولاد مرد کے نصیب کی اور روپیہ پیسہ مال دولت عورت کے نصیب کا ایک بڑا کومن جملہ جو ہماری سوسائٹی میں بولا جاتا ہے اب آجائیں اولاد مرد کے نصیب کے حوالے سے کہ مرد کے نصیب میں اولاد کیسے ہوتی ہے اصل میں ایک چیز آپ سمجھ لیچے آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے جوڑے آپ کے معاشرے میں آپ کے ایسیبیشن میں چیز آئی ہوگی کہ ایک جوڑے کا نکاح ہوا اور کئی سال تک ان کے درمیان جیسے ہی اس مرد نے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح کیا تو اس نکاح سے اس کو جو ہے وہ اولاد اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کر دی تو اگر اولاد صرف مرد کے نصیب کی ہے تو پھر اسی عورت کے اسے مل جانی چاہیے تھی جس پہلی عورت کے اسے مل جانی چاہیے تھی اولاد اگر مرد کے نصیب کی اولاد ہوتی تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اولاد جو ہے اصل میں اس جوڑے کے نصیب میں اللہ نے رکھی ہوتی جوڑے کا نصیب ہوتا ہے کہ اب وہ پہلی عورت کے ساتھ جو جوڑا تھا اس مرد کا اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی دوسری سا عورت کے ساتھ جب وہ جوڑا بنا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے نصیب میں اولاد رکھی ہوئی تھی وہ اولاد مل گئی اسی طرح جو عورت اگر ایک مثال ہے کہ اس پہلے مرد کے ساتھ اگر اس کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ اگر طلاق لے کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے تو ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں کے نصیب میں بھی اولاد رکھی ہو تو یہ اولاد کا معاملہ جو ہے جو اولاد کا نصیب میں ہونا وہ جوڑے کے نصیب میں ہے کیونکہ اگر مرد کے نصیب میں خالی اولاد ہو تو پھر عورت کی کیا ضرورت ہے مرد خود پیدا کر لیں اگر خالی مرد کے نصیب کی اولاد ہو پیسہ possible نہیں ہے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ اولاد جو ہے وہ جوڑے کے نصیب کی ہے مرد کے نصیب کی نہیں ہے اب آجائے روپے پیسے کی طرف مال دولت کی طرف لوگ بڑا عجیب طریقے سے اس چیز کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ عورت کے نصیب کی مال دولت ہوتا ہے یا عورت آتی ہے گھر میں تو جا کے اس کے لوگوں کے مال دولت بڑھتے ہیں اصل جو چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیہ جو فرماتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ سبحانہ وتعالیہ کے ذمہ نہ ہو یعنی رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا ہر انسان کا الگ الگ اپنے ذمہ لیا ہوا اب جب ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے تو ہوتا کیا رزق مرد کا بڑھتا کیسے مرد کا رزق بڑھتا ایسے ہے کہ پہلے وہ کمارا ہوتا ہے تو اس کے رزق میں جس جس کے جو بھی اسے ہوتے ہیں چاہے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں خود وہ کلہ کمارا ہے تو وہ سکتا کی جو ہے وہ رزق ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ نکاح کرتا ہے اس کے رزق میں اللہ سبحانہ وتعالیہ اس عورت کے رزق کا حصہ بھی ڈال دیتے ہیں تو اس کی کمائی میں برکت شیر ہو جاتی ہے جیسے اولاد ہوتی چلی جاتی ہے ویسے اس کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے تو جب وہ رزق بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے وہ ایکسپینسیز اس حساب سے کرتا چلا جاتا ہے وہ چیزیں خود بخود بڑھتی ہی چلی جاتی ہے تو یہ ایک لیدہ اللہ سبحانہ وتعالیہ نے ایک چیز بتا دی گئی ہے تو کوئی کونسپٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ عورت ہی کے نصیب سے رزق ملتا ہے یہ عورت ہی کے نصیب سے روپیہ پیسہ ملتا ہے اور یہ بھی کوئی فیکٹ نہیں ہے کہ مرد کے نصیب کی اولاد ہوتی ہے اصل میں پورے جوڑے کے نصیب کی اولاد ہوتی ہے اور پورے خاندان کے نصیب کی جو ہے وہ رزق روٹی اللہ سبحانہ وتعالیہ مال و دولت اس جوڑے کو اس خاندان کو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط چیزیں اپنے دماغوں سے نکال دیجئے اپنے معاملات سے نکال دیجئے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیں ہیں جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں لوگ کی بڑا کومن ایک چیز ڈیولپ کر لیتے ہیں اسپیشلی وہ جوڑے عورتیں بھی اور مرد بھی کیونکہ مردوں کو اگر بیویوں سے بہت زیادہ پیار ہو لگاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یار اگر مجھے اللہ نے اولاد دینی ہو تو اسی سے دے دے اگر میرے نصیب میں نہیں ہے تو میں کیوں دوسری کروں اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور اسی طرح عورتیں کہتے ہیں جی تو اڈے نصیب کے اولاد ہوئے تو میرے کو لئے اللہ تعالیہ لے دے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے جوڑے کے نصیب میں نہیں ہے سمجھئے اس بات کو تو اگر آپ اولاد کی نعمت کو پانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جو آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں ان آسانیوں سے فائدہ اٹھائیے بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال کے رکھیں امید ہے آپ کو یہ بات یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ عورت اور مرد دونوں ہی اللہ سبحانہ وتعالی دونوں کے نصیب کا رزق ہے اور دونوں کے نصیب کی اولاد ہے اس کو کسی بھی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ نتی نہ کیا جائے جزاک اللہ کو خیر